اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچیں سمجھیں بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سورہ یونس کی آیت نمبر چالیس ہے اور آج کے درست کے موضوعات میں پہلا یہ ہے کہ کیا ہم عذابِ الٰہی میں گرفتار ہیں دوسرا کیا اس عذاب سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہے تیسرا کیا خون کا رشتہ ہمیں عذابِ الٰہی سے بچا سکتا ہے اس تمام موضوعات کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِ اِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُرْوِيَكُمْ ہُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور میری نصیحت بھی تمہیں نفع نہ دے گی ہاں میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیا ہو وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ اِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَأَنَبَرِئٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ اے حبیبِ مکرم کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھر لیا ہے فرما دیجئے اگر میں نے اسے گھر لیا ہے تو میرے جرم کا وبال مجھ پر ہوگا اور میں اس سے بری ہوں جو جرم تم کر رہے ہو وَأُوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ انہو لن یؤمن من قومک اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ خَلَا تَبْتَ اِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور نُوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب ہرگز تمہاری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں سو آپ ان کے تقزیب و استہزا کے کاموں سے رنجیدہ نہ ہوں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُم مُغْرَقُونَ اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناو اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا وہ ضرور غرق کیے جائیں گے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کا مزاک اڑاتے نوح علیہ السلام انہیں جواباً کہتے اگر آج تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو کل ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے جیسے تم تمسخر کر رہے ہو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ سو تم انقریب جان لوگے کہ کس پر دنیا میں ہی عذاب آتا ہے جو اسے زلیل و رسوا کر دے گا اور پھر آخرت میں بھی کس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے سوہمین اکرام سورہ حود آیت نمبر چالیس سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے حَتَّى اِذَا جَاءَ اَمْرُونَا لفظی ترجمہ حَتَّى اِذَا جَاءَ یہاں تک کہ جب آیا امرنا ہمارا حکم وَفَارَتْ تَنْنُّور اور تَنْنُّور نے جوش مارا قُلْنَا ہم نے کہا اِحْمِل چڑھا لو سبار کرا لو فی ہا اس کشتی میں من کل زوجین اسنین ہر قسم کی زوجہ یعنی جوڑے نر و مادہ وَأَحْلَقَ اور اپنے گھر والوں کو اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْل لیکن وہ نہیں جن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے وَمَنْ آمَنْ اور جو ایمان لائے ہیں ان کو چڑھا لو وَمَا آمَنَ مَعَهُ اور ایمان نہیں لائے تھے اس کے ساتھ اِلَّا قَلِيل بہت تھوڑے مگر بہت تھوڑے اللہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ سادر ہو رہا ہے سامن اکرام اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ آیت یہ وہاں کے واقعات تھے اب کے نہیں ہیں اور یہ مکہ کے حالات میں نازل ہوئی اب اس کا کوئی وہ جواز نہیں ہے یا کوئی اس کا نفاظ نہیں ہو سکتا ان آیت کا لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب اور یہ یعنی قوم نوح کے مطالق تو جو ہے وہ آپ پڑھ رہے میں یہاں کے اپنے لئے بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا عذاب آج بھی وہ جزا اور سزا کا قانون آج بھی جاری ہے وہ ساری حیثہ من کام یہ بات نوٹ کر لیں بہت کم لوگ جو ہے ایسا سمجھتے ہیں بہت کم لوگ اور اکثر تو غافل ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے غافل ہیں دیکھیں جو قوانین ہیں ہدایت کے اور گمراہی کے وہ آج بھی جاریوں ساری ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل اگر بدل گئی ہے تو اس کی اپنی وجوہاتیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی آخر الزمان ہیں اور ان کی دعوت سے جو قوم انکار کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ یہاں بھی عذاب لائے گا لیکن دیکھیں امت محمدیہ جو ہے اس پہ ایسا عذاب نہیں آسکتا کہ وہ یکسر ختم ہو جائے کیونکہ وہ پھر تو قیامت تک کا مسئلہ ہے نا حضور کی رسالت جو ہے قیامت تک جاری ہو ساری ہے امت حلاق ایسی نہیں ہو گئی جیسے کہ دیگر اقوام نوح علیہ السلام کی امت حلاق ہو گئی یا اس طریقے سے عذاب نہیں آتا تھوڑی سی عذاب کی شکل مختلف ہے آج بھی جو ہدایت کے نہ ماننے والے ہیں سامن اکرم یہ الفاظ نوٹ کر لیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے نہ ماننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کرنے والوں دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی نہ بنانے والوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسانہ سے عملی طور پر انکار کرنے والوں پر آج بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے شکل صرف تھوڑی سی مختلف ہے لیکن وہ زیادہ ٹھوس ہے یعنی دیکھیں موت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے مثال کی طور پر توفان نو آیا وہ قوم غرق ہو گئی تو وہ تو ایک بس توفان آیا اس میں ڈوب گئے بس بات ختم ہو گئی یہاں تو یہ ہے کہ ایسا عذاب آتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا نام عامال میں صرف برائیاں لکھی جاتی ہیں یعنی مثال کی طور پر ارز کرو توفان نو آیا وہ لوگ غرق ہو گئے اب اس میں مثال کی طور پر ایک آدمی کی پچیس سال عمر تھی تو اس کا کھاتا تو بند ہو گیا اس کی جتنا بھی اس نے حق سے انکار کیا تھا وہ پھر اس کا کھاتا بند ہو گیا اور قیامت کے دن جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطالق اللہ تعالیٰ کریں گے لیکن یہاں اور یہاں عذاب کی یہ صورت ہے کہ دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتی ہے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابسوارہم غشاوتم ولہم عذاب علیم یہ کس کے مطالق ہے یہ منافقین کے مطالق ہے ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اچھا دل پر مہر لگ گئی مطلب یہ ہے کہ بس اس کا کھاتا تو بند ہو گیا پھر یہ ہے کہ سمن بکمن عمیون یہ کس کے مطالق ہے بتائیے یہ منافقوں کے مطالق ہے سورہ بقرہ میں آپ پڑھ لیں سمن گنگے ہیں بہریں اندھے ہیں اب یہ ایمان نہیں لائیں گے فهم لائر جو تو یہ عذاب آتا ہے آج کل بھی آتا ہے سامنے کے نامے دیکھیں ہدایت پہنچانا ایک بات تھوڑی سی نوٹ کر لیں ہدایت پہنچانا اول سے لے کر آخر تک یعنی جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور قیامت تک یہ انسانوں کو ہدایت دینا ہدایت پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْحُدَا دونوں راستے دکھانا اب یہ ہے نا کہ جو دیدہ دانستہ حق سے مو موڑ لیں سامنے کے نام نوٹ کر لیں جو دیدہ دانستہ عذاب کن لوگوں پہ آتا ہے یا کن لوگوں پہ ثابت ہو جاتا ہے کن لوگوں کی دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے کون اندھے بہرے گنگے ہو جاتے ہیں جن کے سامنے حق پیش ہوا اور انہوں نے دیدہ دانستہ یجحدون کے الفاظ ہیں دیدہ دانستہ الفاظ دیدہ دانستہ انکار کر دیا بس اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے محلت دی جاتی ہے پھر بھی محلت دی جاتی ہے کان مر روڑ جاتے ہیں یہ میں مختصر طور پہ آپ کو عذاب الہی کے نقش پھر کان مر روڑ جاتے ہیں مختلف تکالیف آتی ہیں پھر یہ ہے کہ جو محلت کا وقت ہے جب ختم ہو جاتا ہے تو بس پھر ہدایت کے دروازہ بند ہو جاتا ہے آپ سمجھے ہیں نا اچھا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے سامن اکرام جب سمجھ الٹی ہو جاتی ہے عقل الٹی ہو جاتی ہے اور یہ الٹی طرف چلنے شروع ہو جاتے ہیں انسان آیا ہے کہ وہ ایک صراط اپنے مقصود کو پہچان کے اس کے راستے پر چل پڑے اب جو یعنی جا تو رہا ہے آخرت کی طرف لیکن الٹا الٹی چال ہے دنیا کی طرف چال اس کی ہو گئی ہے رخ دنیا کی طرف ہو گیا ہے تو پھر کیا ہے یہ تو شخص تباہ ہو جائے گا یعنی یہ آخرت میں جا رہا ہے رخ اس نے دنیا کی طرف کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو برابر نہیں قرار دیتا سامن اکرام اَفَمَنْ يَمْشِي عَلَىٰ وَجْهِ اَحْدَىٰ اَمْمَنْ يَمْشِي سَوِيًا عَلَىٰ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اَمْمَنْ يَمْشِي عَلَىٰ وَجْهِ جو سر کے بل الٹا چل رہا ہے یا وہ شخص اَمْمَنْ يَمْشِي سَوِيًا جو سیدھا ہے اَعْلَىٰ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ سیدھے راستے پر سراتِ مُسْتَقِيمِ پر چل رہا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو عام طور پر سامن اکرام یہ ہے کہ ہم نے سامن اکرام جس معاشرے میں میں اور آپ رہنے اکثریت نے اکثریت لوگوں کی اس میں انہوں نے اپنا رخ دنیا کی طرف پھیل لیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی یاد سے غافل ہو کے دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس میں لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں آپ دیکھیں کہ پیسہ ہی ہماری خوشی کا باعث ہے آج کل دنیا ہی ہماری خوشی کا باعث ہے چھوٹا سا فنکشن ہوتا ہے شادی کا سنت کی مطابق آپ اسے کریں اس میں آپ لمبے چوڑے پروگرام بنا لیتے ہیں خوشی کا موقع ہے بھی یہ تو ہم خوشیاں منائیں گے رسمیں کریں گے خوشیاں منائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے پھر یہ خوشیاں ہیں پھر خوشیاں آپ منا رہے ہیں بیٹی اور بیٹی کی پیدائش میں آپ فرق کیوں کر رہے ہیں بیٹی کی پیدائش پہ تو آپ عام طور پہ آپ چپ کے رہتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش پہ آپ خوشیاں مناتے ہیں لڈو باتتے ہیں اللہ اکبر تو یہ ساری دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے صراط مستقیم کو چھوڑ کے گمراہی کا راستہ اپنا لیا ہے اور اس کے کہنے میں مجھے کوئی باق نہیں ہے دنیا داری کا راستہ یہ صراط مستقیم نہیں ہے اور پھر ہم نے دنیا ہی کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ سننے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آج کل بھی جاریہ ساری ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ محسوس نہ کریں اسے یا اس سے غافل رہیں اچھا اس کی نشانیاں میں آپ کو بتا رہا تھا نشانیاں کیا ہیں اس کی عذاب کی نشانیاں کیا ہیں افراد کے حساب سے کہ یہ فرد جو ہے یہ پرسکون زندگی نہیں گزار سکے یہ اللہ تعالیٰ کا بعدہ ہے من اعرض عن ذکری فإن لہو معیشتا دونکا جس نے بھی میری یاد سے مو موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا معیشت جینا حرام کر دوں گا دیکھیں ہماری پریشانیاں جو ہیں میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں ہر شخص تقریبا پریشان ہے اور پریشانیاں ساری اس کا احاطہ یعنی جو پریشانیاں ہیں وہ دنیا کی پریشانیاں یہ میرا مکان نہیں ہے یہ مکان چھوٹا ہے یہ کچن چھوٹا ہے یہ تو گرنے والا گھر ہے ہم اس میں رہ رہے ہیں یہ تو اپنا نہیں ہے کرائے کا ہے اور یہ جناب ہمیں تو ایک بڑا گھر چاہیے اور بڑا کچن چاہیے اور بڑا بیڈروم چاہیے اور بس وہ اسی کے خوابوں میں آپ یعنی سرگردان رہتے ہیں ایک آدمی ساری زندگی کرائے کے رہ رہتا ہے لیکن اس کے گھر سے اپنے گھر کا تصور نہیں ہٹتا یہ ویسی میں پریشانی ہوں پھر آپ کہتے ہیں اپنے ظاہر ہے کہ انسان اپنے چادر سے پاؤں پھیلا لیتا ہے پھر کہتا ہے میرے وسائل جو ہیں کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں اور خرچے نہیں پورے ہو رہے یہ پریشانی ہو گئی پھر اولاد کی کہ اولاد نافرمان ہیں اور اولاد بیکار ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں اس معاشرے میں بیٹے ہیں لوگوں کی لیکن بیٹے کام نہیں کرتے نکھٹو ہے کاہل ہیں نکھٹو ہے وہ پریشانی ہے شادیاں نہیں ہو رہی بیٹی کے رشتہ نہیں آ رہا یہ پریشانی ہے بہت سی پریشانی ہیں بس آپ کو نون ایشوز میں آپ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں یہ پریشانی اصل میں عذاب الہی کی ایک شکل ہے سامنے اکنا اور جیسے کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے جس نے بھی میری یاد سے مو موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا سکون کی چین کی نین نہیں سوئے گا سکون اس کا غارت رہے گا یہ الفاظ میں نے نوٹ لڑکے آپ دیکھ لیں یا تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک شخص نیم پاگل ہوتا ہے نیم پاگل لیکن پرسکون ہوتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا سڑک پہ میں کبھی کبھی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو ٹریفک کے سپائی نہیں ہیں بس پہن پتلون پہن کے اور ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں اشارے کر رہے ہیں ادھر 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 آوازیں لگا رہے ہیں بس اپنی دنیا میں گم ہیں تو ہم بھی تو اپنی دنیا میں گم ہو گئے ہیں یعنی ظاہر دنیا میں ہم گم ہو گئے ہیں یہ عذابِ الٰہی کی یہ عذابِ الٰہی ہے دنیا داری جو ہے اللہ سے رخ موڑ کے یہ آپ کر رہے ہیں تو یہ دنیا داری ایک عذاب ہے سامن اکرام آپ سکون کی اور چین کی نہیں سو سکتے بارال پھر اقوام کی اقوام پہ بھی عذاب اللہ تعالیٰ کا آتا ہے دیکھیں عرب نے اللہ تعالیٰ نے امامت دی ان کو تو جب تک ان کے پاس تھی لیکن جب وہ آہستہ آہستہ حالت گرتی گئی تو پھر کیا ہوا لاکھوں مسلمان برائے نام جو مسلمان تھے تہہ تیخ کر دئی گئے دریائے دجلہ جو ہے مسلمانوں کے خون سے بھر گیا دریائے کا خون رنگین ہو گیا یہ کس کا خون تھا یہ ان برائے نام مسلمانوں کا خون تھا جن پہ عذاب ہی لائے ہی آیا حلقو خان اور چنگیز خان کی جو بھی تھے ان کی حالت ان کی صورت میں اللہ کا عذاب ان پہ آیا جس کی پیشنگوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے کر دی تھی پھر یعنی ان سے امامت چھین لے گئی عرب سے امامت چھین لے گئی عرب تو یہاں ہمارے سن تک آگئے تھے محمد بن قاسم تو پھر جو ہے سلطنت عثمانیہ تھی خلافت خلافت عثمانیہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ان کو امامت دی ان کے پاس تھی پھر وہ خلافت بھی جاتی رہی اب جو ہے اب اب کیا پوزیشن ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سخترین عذاب میں مبتلا ہے مل حیث القوم وہ قوم جو گمراہ ہے عیسائی وہ قوم جو اللہ کے غزب اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو ربت علیہم الزلت والمسکن وہ اسرائیل ایک مٹھی بھر اسرائیل ایک انچ اسرائیل عرب کے مقابلے میں عرب پہ تانے دار بناوا بیٹھا ہے یہودی اور عیسائی ہم ساری دنیا پہ اس کا بلڈاڑ چر لائے تو یہ عذاب نہیں ہے یا تو اور کیا ہے ضرورت اس بات کی ہے سامن اکرام کہ ہم جاگ جائیں اور کوئی نہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش شروع کر دے بنیادی طور پہ تو اللہ تعالی کا عذاب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے اللہ تعالی کی وہ جو تھی وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ وہ تو ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے وہ مشن بھلا دیا ہے لِكَدْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ وہ درست تو ہم نے بھلا دیا ہمارے لیے تو اب رسول نمونہ نہیں ہے ہمارے لیے تو آج کل انگریز نمونہ ہے وہاں سے اکثر فیشن آتے ہیں وہ کپڑے مختصر کر رہے ہیں ہم بھی کپڑے مختصر کرنے میں اپنی ترقی جانتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت ترقی آفتہ قوم ہیں یہ لوگ روشن خیالی اسے ہم کہتے ہیں روشن خیال ہیں اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کے پابند ہوتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں بھئی تم تو بڑے دقیانوسی بنتے جا رہے ہو ان لوگوں کو جو دین کو مکمل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں شریعت کو ملہوزے خاطر رکھتے ہیں ان پہ دقیانوسی کی فتوے لگائے جاتے ہیں شیخ بن گئے ہو ملہ بن گئے ہو ملانی بن گئے ہو کہتے ہیں نا اور یعنی زلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان کو یعنی یہ معاشرہ جو دیندار طبقہ ہے ان کو کم سمجھتا ہے ڈگریٹ جانتا ہے حالانکہ وہ تو مسلمان تو اپنی اس کی اکشان ہے تو یہ ساری باتیں ہیں سامن اکرام آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں یہ اس میں عذابِ الہی کی وہ فیصلہ جب آ گیا تو پھر عذابِ الہی کی بیان ہو رہا ہے کہ کیا ہوا حَتَّى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتْ تَنْنُّورِ سامن اکرام آج ہم روٹیوں کیلئے جو تنور ہوتے ہیں بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں بازار میں وہ اس کو عربی میں تنوری کہتے ہیں ہم بھی تنور کہتے ہیں اردو میں بھی تنور کہتے ہیں پشتو میں بھی تنور کہتے ہیں تو یہ عربی کا لفظ ہے بنیادی طور پر تو تنور سے پانی اُبلنا شروع ہو گیا اور عذاب کا فیصلہ آ گیا محلت کا وقت ختم ہو گیا اور تنور جوش کھا گیا جوش مارا تنور نے اب یعنی جب سیلاب آ رہا تھا اور فیصلہ آ گیا تو نو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا احمل فیہا من کل زوجینست کیونکہ جاندار یعنی جہاں وہ رہ رہے تھے ایک لاکھ کی تقریباً بستی تھی تو اس میں کچھ جانبر بھی ہوں گے گائے، بی، بیل، بینس، بکری، مرغیاں یہ ساری اور توفان میں تو وہ غرق ہو جانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان سب کا ایک جوڑا جو ہے اپنے ساتھ سوار کر لو تاکہ پھر جب زندگی شروع ہو تو تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو اس میں جو ایمان لائے ہیں اپنے گھر والوں کو اس میں سوار کر لو لیکن اللہ من سبق علیہ القول جس پہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے یعنی فیصلہ کیا کہ جنہوں نے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کیا آج ان پہ عذاب آئے گا تو اب تمہارے گھر والوں میں جو ایمان والے ہیں جنہوں نے تمہاری بات مان لی ہے تو ان کو تو تم بٹھالو کشتی میں ہیں اور جو تمہاری دعوت سے انکاری ہیں تو ان کو کشتی میں نہ بیٹھانا اللہ من سبق علیہ القول جن کی بطالی فیصلہ ہو چکا ہے انہم مغرقون کہ وہ غرق ہوں گے تو اس میں ان کی بیوی اور ایک بیٹا شامل تھا بیوی اور بیٹا تو ان کو نوح علیہ السلام نے سوار نہیں کیا وَمَنْ آمَنْ اور جو بھی ایمان لائے ہیں وَمَا آمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيلِ اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ بہت تھوڑے تھے تمام ملاج و لاکھیں سامن اکرام تقریباً ستر پچتر لوگ تھے ایک لاکھ میں سے یعنی ٹین پرسنٹ بھی ٹین پرسنٹ کیا ون پرسنٹ ون پرسنٹ بھی نہیں تھے اور یہ طریقے کار رہا ہے سامن اکرام کہ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُور بہت میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں لیکن بات سمجھنے کی کچھ اور ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو جہاں لوگ جاتے ہیں اس طرف ہمارا رخ ہوتا ہے رواج کو دیکھتے ہیں رواج کیا ہے لوگ کیا کہیں گے ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے ہم یہ کام ایسا کریں مسجد میں بھئی نکاح کرو مثال کی طور پر اور رخصتی کی کوئی تقریبی نہیں ہے ہماری شریعت میں اس کو بھی ہم نے تقریب بنا لیا ہے مہندی کی کوئی شریعت میں تقریب نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دنیا ہی کو اپنی خوشی کا ذریعہ بنا لیا ہے بھئی خوشی کے مواقع تو اور بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہو جائے تو یہ ایک طریقہ رہا ہے کہ ایمان لانے والے لوگ کم ہوتے ہیں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ یہ ایک روایت رہی ہے ہمیشہ ظاہر پرستوں کی تعداد جو ہے وہ غالب ہوتی ہے جو ظاہر پرست لوگ ہیں اب ظاہر پرست میں میں کسی کا نام نہیں لے رہا کہ کوئی کافر ہے مشرق ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائیہ یا مسلمان ظاہر پرست جو بھی ہو اس کا ان سب کا حشر ایک ہی ہے یہ بات نوٹ کر لیں قرآن کی روح سے ظاہر پرست اور جو خدا پرست لوگ ہیں وہ تو الگ ہیں ایک ظاہر پرستی ہے تو آج جب آپ دیکھ لیں سامنے اکرام معاشرے میں ہمارے معاشرے میں ظاہر پرستی ہے اللہ پرستی نہیں ہے اللہ کی پرستش نہیں ہے ظاہر کی پرستش نفس کی پرستش ہے عام طور پر یعنی بغیر اس میں کسی بڑی بلیل کے جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمارا جو معبود ہے وہ تو ظاہر ہے نفس ہے ہمارا اللہ تو وَمَا آمَنَا مَعَهُ اِلَّا قَلِيلُ اب اس میں ایک نقطہ اور آتا ہے سامنے اکرام کہ گھر والوں میں بیوی اور بیٹا یہ عذابِ الٰہی میں گرفتار ہوئے اور غرب کر دئیے گئے اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے سامنے اکرام کہ خون کا رشتہ جو ہے وہ آخرت میں کام نہیں آتا خون کا رشتہ اور خون کا رشتہ معتبر نہیں ہے اور خون کی رشتے کی بنا کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا خون کی رشتے کی بنا کوئی عذابِ الٰہی سے بچ نہیں سکتا جیسے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی جیسے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ دونوں خون کے رشتے تھے بیوی کتنا قریبی تعلق ہوتا ہے لیکن وہ ظاہر پرست تھی بیٹا ظاہر پرست تھا خدا پرست نہیں تھا وہ دونوں توفانِ عذابِ الٰہی کے عذاب میں اس میں غرق ہو گئے توفان میں غرق ہو گئے تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں سامین اکرام اور بالکل نوٹ کرنی چاہیے ہمارا تو یہاں جو تصوف کا نظام بنا دیا گیا ہے اور پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا گیا ہے یہاں تو ایک جو گدی ہوتی ہے پھر اس پہ ان کے جو خونی بیٹے ہوتے ہیں وہی پھر بیٹھ جاتے ہیں اس پہ خونی جو بیٹا ہوتا ہے اب وہ اہل ہو یا نہ اہل ہو تو وہ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ ایمان اگر نہ ہو تو خون کا رشتہ کام نہیں آتا قیامت کے دن دنیا میں تو آتا ہے کام آپ کو یعنی جو آپ کا ایک بیٹا ہے نافرمان ہے ظاہر پرست ہے لیکن آپ کی وراثت اس کو ملے گی دنیا میں تو کام اور خیال بھی رکھنا چاہیے خون کے رشتوں کا دنیا میں یہ قرابتدار ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے لیکن روز قیامت یہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے باپ باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے یہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے تو یہ بات جو ہے نوٹ کر لیں سامین اکرام وقت تقریباً اختتام پذیر ہے مجھے آپ آج صرف ترجمہ سنا دیں عوض باللہ من شات و انجیب بسم اللہ حتی اذا جاء امرنا یہاں تک کہ آگیا ہمارا حکم عذاب کا وفارت تن نور اور تن نور نے جوش مارا قل نحمل فیہ ہم نے کہا سوار کرا دو اس میں اینوح من کل لزوجین اسنین ہر قسم کی جوڑے نر اور مادہ و احلقہ اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ من مگر جو سبقہ علیہ القول ان پہ فیصلہ ہو گیا ہے ومن آمن اور جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی سوار کرا دو وما آمن معاہو اللہ قلیل اور ان پہ کوئی ایمان نہیں لائے مگر وما آمن نہیں ایمان لائے معاہو ان کے ساتھ اللہ قلیل مگر تھوڑے لوگ سوامین اکرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں حَتَّ اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتْ نور قل نحمل فيها من كل زوجین اثنین قل نحمل فيها من كل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَن آمن وَمَا آمَنَ مَعَهُ سوامین اکرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت احتدام کو پہنچا اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ